موسیقی اکثر مجھ سے میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہیلڈی کیسے رہے فریش کیسے رہے اور آفیس میں میکزیمم آؤٹپٹ کیسے دے پائے اور اس سوال کا میرے پاس بس ایک جواب ہوتا ہے کہ ہیلڈی کھانا کھائیں اور جس میں سب سے پہلے بات آتی ہے سیلڈ کی تو آج ہم ایسی ایک آسان سی سیلڈ بنائیں گے جس کا نام ہے فروٹ سیلڈ اپنے منپسند فروٹس لیجئے ان میں منمال کچھ پرپریشنز ہیں اور اس کے بعد اسے انجوائی کریں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ایپل یعنی سیب سے آپ اسے ہاپ میں کاٹیں اگر آپ کو ایک پورشن سیلڈ بنانا ہے ون بائی فور کر کے آپ اسے لینگتھ وائز میں کاٹیں اور اس کے بعد ڈائیگنل پیسز میں کاٹ دیجئے جو سیڈ ہے اسے آپ نائپ سے تھوڑا سا سکراب کر کے نکال دیجئے اس کے بعد بات آتی ہے مسک میلن کی اس سیلڈ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ بلکل ایک پورشن بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں ابھی کر رہا ہوں بہت لوگوں کو دکت آتی ہے کہ اسے پیل کیسے کریں آپ ٹپ آف دی نائف لیں اور اسے ہلکے سے جو اس کا چھلکا ہے اس کے اوپر ہلکا سا سکراب کریں بلکل اسی شیپ اور سائز میں سے بھی کٹ کریں اور فروٹ سیلڈ میں سب سے بڑیا یہ ہے کہ آپ کٹنگ کے ساتھ ہی اسے سو بھی کر سکتے ہیں یعنی بنا کے رکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بنانا بہت اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے بچوں کے لیے تو میں کہوں گا کہ کمپلیٹ فروٹ ہے اسے ضرور کھائیں اکثر جن کو ڈائیجیشن کا پرابلم رہتا ہے وہ بنانا اکثر ٹرائ کرتے ہیں اور بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں اس کے اسے بھی ہم اسی فروٹ بول میں ایڈ کریں گے پپیا جس میں پیپین ہوتا ہے اور بہت اچھا رہتا ہے ہلت کے لیے اکثر جسے سٹمک کا ایشو رہتا ہے اسے تو روز پپیا کھانا چاہے بلکہ ڈینر کے بعد یا ڈینر سے پہلے ہاتھ بچا کے اس سے سکراب کریں ہمیشہ یا پیل کریں آپ کو پتہ ہے جب بھی کچھن میں جائیں آپ بلکل کانفیدنس کے ساتھ کام کریں ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ آئے گا نہیں بنانا بہت سارے لوگ لائپ میں ہی سوچتے ہیں کہ وہ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ انہیں کٹنگ نہیں آتی چاپنگ نہیں آتی ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ ایک دو بار اگر بڑے انٹرس کے ساتھ کچھن میں جائیں گے مجھے لگتا آپ کوئی بھی ریسپی بنا سکتے ہیں اب یہ ہم نے اس میں پپیا بھی ڈال دیا تھوڑ سے برین گریپس اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ کی چوائس ہے آپ اسے کٹ کرنا چاہیں یا ایسے ہی ایڈ کر دیں one by two کر دیں یہ گریپس بھی تیار ہو گئے اب اس میں کچھ اور فروٹس ہم ڈالیں گے جیسے اورنج ہے سیڈز کو ڈسکارڈ کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مینگو اب دیکھیں ایک بیسک فروٹ سیلڈ تیار ہے آپ اس میں فروٹ گھٹا سکتے ہیں بڑا سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں جیسے مجھے یہ فروٹس اچھے لگتے ہیں تو میں یہ سیلڈ انہی فروٹس کو لے کر بناوں گا اور اس میں زیادہ جو جو گرین ٹائچ یعنی فریشنس ایڈ کرے گا وہ ہے منٹ آپ اس میں منٹ کے پتے توڑ کے ڈال دیجئے اور مجھے لگتا ہے کہ منٹ اکثر اپنی ڈائٹ میں ہمیں انکلوڈ کرتا چاہیے بہت اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لئے لیمن جووس اس میں ایڈ کریں گے دھیان رکھیں جب بھی نیمبو کو کٹنا ہو جووس کے لئے جب بھی نیمبو کٹیں تو اس کو چار یا چھے ویجز میں کٹ دیں جیسے میں نے ابھی کٹا تو جووس نکالنا بڑا ایزی رہتا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا بلیک سالٹ تھوڑا سا ٹیبل سالٹ یا وائٹ سالٹ اس کے بعد میں جب بھی فروٹ سیلڈ بناتا ہوں اس میں ڈرائی فروٹ ضرور ڈالتا ہوں تو میں کچھ بادام اس میں ڈالوں گا آپ موٹا موٹا بادام کٹیں گے یہ لیجئے بادام بھی تیار ہو گئے تو یہ بھی ہم اس سیلڈ میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے کیشو نٹ انہیں بھی موٹے موٹے پیسز میں کٹ دیں یہ لیجئے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیں اب لاسٹ بٹ نوٹ دے لیسٹ ڈریزل آف ہنی سیلڈ کو ہلکا سا سٹر دیں گے تھوڑا سا اور پریزنٹبل بنانے کے لیے آپ مینگو کو ہاپ میں کٹیں گے اس کے بعد ٹپ آب دے نائف لیں اور اس کو بھائی جب ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں ہم اکثر کبھی جب گیسٹ آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کوکنگ سکلز دیکھیں ہم کیسے کھانا بناتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ بالکل اس کو ایسے پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل آسان سا ریسپی ہے فروٹ سیلڈ جس میں ہم نے کچھ انگریڈینٹس کچھ ایلیمنٹس ایڈ کیے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں فروٹ کھانے چاہیے عادت ڈالنی چاہیے بچوں کو کھلانے چاہیے اور رائٹ ٹائم پہ کھانے چاہیے جیسے ڈینر میں اگر وہ رائس آف نہیں بھی کھاتے ہیں فروٹ بول کھا لیجئے بہت اچھا رہے گا کیونکہ ہمارے یہاں جو لائف سٹائل ہے تھوڑا لیتھرجک ہے زیادہ ہم اگزیسائز نہیں کرتے یا شام کو ڈینر کے بعد گھومنے نہیں جاتے بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈینر کھائیے ساتھ بجے اور اس کے بعد ایک گھنٹے میں ایک ایپل یا کچھ فروٹ کھا لیجئے اس کے بعد سو جائیے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سوتے ٹائم آپ کا سٹمک کھالی ہونا چاہیے آپ کو بھوک لگنی چاہیے کیا آپ کچھ فروٹ کھا کے سو جائیں ضرور ٹرائے کریں یہ ریسپی فروٹ سیلڈ جو آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ہے